تدبیر سے کام نکل سکتا ہو تو جنگ سے پرہیز کرنا چاہیے بلکہ اگر دشمن سے مقابلے کی طاقت نہ ہو تو دولت کے ساتھ فتنے کا دروازہ بند کرنا بہتر ہے جس سے نقصان کا خطرہ ہو اس پر احسان کر کے اس کی زبان بند کر دو کیونکہ احسان تیز دانتوں کو کن کر دیتا ہے ہاتھ کٹ نہ سکو تو چھوم لو اس لیے کہ تدبیر سے رسطم بھی قائد میں آ جاتے ہیں جس کی کمن سے اسفندیار بھی نہ بچ سکا فرصت تک دشمن کی دوست کی طرح ریایت کر فرصت ملے تو اس کی کال بھی اتار لے کمینے کی لڑائی سے بھی بچ کہ کبھی کترے سے بھی سلاب نظر آ جاتا ہے کمزور دشمن سے بھی دوست بہرحال بہتر ہے خواہ تو کتنا ہی طاقتور ہے پھر بھی جنگ سے سلا ہی بہتر ہے اگر کوئی ہیلا کارگر نہ رہے پھر تلوار پکڑنا درست ہے اگر دشمن سلا کی بات کا طلبگار ہو تو سلحہ سے اغراض نہ کرے اور اگر وہ لڑنا ہی چاہے تو پھر سلحہ کی بات زبان پر نہ لہ اگر تو کمینے سے نرمی یا مزاق کی بات کرے گا تو اس کی سرکشی بڑھ جائے گی ہاں اگر دشمن آجز ہو کر تیرے دروازے پر آ جائے تو دل سے کینا اور سر سے دشمن ہی نکال دے وہ اگر امن چاہے تو اس کو امن دے دے لیکن اس کے مکر سے خوش شار رہے میری یہ نصیحتیں ہمیشہ یاد رکھ کہ یہ مجرب نسخے ہیں رات کو دشمن کے ملک میں نہ ٹہر اگرچہ تیری فوج ایک ہزار اور دشمن کی دو سو ہو کیونکہ جب ایک ہزار سو جائے گا تو ایک سو بھی ان کے لیے کافی ہو گئے جو کام نوجوان تلوار سے بمشکل کرتا ہے وہ بڑا تدبیر سے بہ آسانی کر لیتا ہے لڑائی کے وقت واپسی کا راستہ بھی ذہن میں رکھ آخر شکست کا امکان تو ہے اگر سارا لشکر ہی پیٹ پیر جائے تو اکیلے وہاں کڑے رہنا ہی ماکت ہے اس صورت میں اگر تو کنارے پر ہے تو باگ کر جان بچا لے اور اگر دشمن میں گرا ہوا ہے تو اس کی ہاں میں ہاں ملا موسیقی موسیقی